اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اَحَاسِبَ الَّذِينَ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ہم انہیں اس پر آزمائیں گے نہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آزمائش ایمان والوں پر بھی آتی ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کو بھی آزماتے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کو دنیا کے اندر تھوڑی سی محلت دے کر بھیجا ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے نہ تو یہ سیرگاہ ہے اور نہ تماشاگاہ ہے اور نہ آرام کی جگہ ہے اور نہ قیام کی جگہ ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا دار المحن کہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے جس طرح امتحان میں بیٹھا ہوا شخص آزمائش میں ہوتا ہے اور اسے فکر لگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں فیل ہوتا ہوں یا پاس میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح ہر انسان دنیا کے اندر امتحان دے رہا ہے اور اللہ بھی قرآن مجید میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم امتحان ایمان لانے والوں کو آزمایا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اسی لئے ہر شخص آزمائش میں ہے کسی کو میرا اللہ دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے کسی کو دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے کسی کے اوپر اللہ رب العزت نعمت کی فراوانی کرتے ہیں آزماتے ہیں کہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اس کی آواز ہری کم کر لے کہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا اس نعمتوں کے اندر آکر یہ غرور فخر اور تقبر میں مبتلا ہوتا ہے اور بعض اوقات اللہ رب العزت کسی سے لے کر آزماتے ہیں اور آزماتے اس لئے ہیں کہ تاکہ پتا چلے کہ میرا یہ بندہ میری اس آزمائش پر میرے دیئے ہوئے غم پر میری دیوی پریشانی پر میری بھیجی ہوئی مسئیبت کے اوپر سبر کرتا ہے یا وویلہ کرتا ہے یہ شکوے اور شکایتیں کرتا ہے یا میری دیوی نعمت جو تھی میں نے چھین لی میں نے واپس لے لی اس کے اوپر سبر کرتا ہے اس لئے تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر رشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز اور سبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے اوپر بہت بھاری ہیں سبر کرنا بھی انسان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور نماز کی ادائیگی بھی انسان کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے یہ دونوں چیزیں انسان کے لئے قیمتی بھی ہیں کہ حالات جیسے بھی آجیں غم جیسے بھی آجیں پریشانیاں کیسی بھی کیوں نہ ہوں ایمان والے ان حالات کے اوپر اللہ کی رضا پر سبر کیا کرتے ہیں کہ یہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات ہیں آج آپ بشرق سے مغرب پوری دنیا کا سفر کر کے دیکھیں تو ہر شخص آپ کو آج پریشان نظر آئے گا ہر شخص حالات کے شکوے کرتا ہوا نظر آئے گا ہر شخص کسی نہ کسی چکی کے پارٹ میں پس رہا ہے چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے اس کے اندر ایمان موجود ہے یا ایمان نہیں ہے ہر شخص اپنے حالات کے چکر میں جکڑا ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ایک مومن میں اور کافر میں تھوڑا سا فرق ہوا کرتا ہے مومن جو ہوتا ہے وہ پریشان تو ہوتا ہے لیکن بے چین نہیں ہوتا اور کافر پریشانی کے ساتھ ساتھ بے چین بھی ہوتا ہے بے چینی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور پریشانی کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے ظاہری طور پر تو ایمان والا بھی پریشان نظر آتا ہے کافر بھی پریشان نظر آتا ہے لیکن کافر ظاہری طور پر بھی پریشان ہوتا ہے اور دل بھی اس کا بے چین ہوتا ہے لیکن ایمان والا ظاہراں تو پریشان ہوتا ہے اس کا دل اللہ کی ساتھ تعلق اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی وجہ سے اس کا دل کبھی بھی بے چین نہیں ہوتا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے اوپر اسے یقین ہوتا ہے تِلْقَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشی کے دن کبھی غمی کے دن کبھی تکلیف کے دن کبھی راحت کے دن کبھی پریشانی کے دن کبھی اس کی طرف سے سکون کے دن یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اوپر پریشانی ہو کبھی میرے اللہ اس کی تو اوپر رحمت بھیج دیتے ہیں کبھی اس کے لئے پریشانی اور مصیبت بھیج دیتے ہیں یہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اسی وجہ سے یاد رکھئے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کا دل پریشان نہیں ہوتا وہ دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے واللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتا ہے اور یاد رکھئے کہ یہ جو انسان کے اوپر حالات آتے ہیں ان حالات کی دو قسمیں ہیں کبھی تو یہ حالات میرا اللہ آزمائش کے طور پر بھیجتے ہیں اور کبھی یہ حالات انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حالات جو میرے اوپر آئیں ہیں یہ میرے اوپر آزمائش ہیں یا میرے گناہوں کی سزا ہے اس کا اندازہ کیسے ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے آنے پر انسان کو کیسے پتا چلے کہ یہ مصیبت میرے لئے رحمت ہے یا یہ مصیبت میرے لئے زحمت ہے میرے لئے سزا بن کے آئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں اگر مصیبت کے آ جانے پر انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے انسان پہلے عبادت نہیں کرتا تھا اب عبادت کرنے لگ جائے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازوں کے اندر مشغول ہو جائے پہلے تحجد نہیں پڑھتا تھا اب تحجد پڑھنے لگے پہلے زکاة ادا نہیں کرتا تھا اب زکاة ادا کرنے لگے یعنی مطلب یہ کہ اس کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے اسے اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کے آنسو آنا شروع ہو جائیں تو پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت اس کے لئے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے مصیبت اللہ کی طرف سے کیا بن کر آئی ہے رحمت بن کر آئی ہے کہ بندوں کو اللہ نے اس مصیبت کو بھیج کر اپنی طرف رجوع کرا دیا ہے بعض اوقات اللہ رب العزت کسی انسان کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں لیکن انسان اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لئے جو مجاہدہ جو عبادات یا جو اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو میرا اللہ اس کے اوپر آزمیش بھیجتے ہیں اور پھر جب انسان اس آزمیش میں مبتلا ہوتا ہے اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس تکلیف کے ملنے پر اللہ اسے وہ مقام ہی عطا فرما دیتے ہیں جو انسان کو میرا اللہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات انسان کے اوپر آنے والے حالات تکالیف یا پریشانیاں یہ مصیبتیں یا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں اور رحمت تب ہی بن کر آتی ہیں جب انسان کا رجوع دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے اور وہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر عبادت اور نیکی والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دے تو پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے آپ دیکھئے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان گناہگار ہوتا ہے انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے لیکن آخر عمر میں آ کر اللہ اس کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں اور وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور سخت قسم کا بیمار ہو جاتا ہے اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے عالم میں اللہ رب العزت اسے نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اب دیکھئے ساری زندگی تو اس نے گناہوں والی کاٹی لیکن آخری عمر میں آ کر بیمار ہوا اللہ کی طرف اس نے رجوع اختیار کیا نیکیاں کرنا شروع کر دیں توبہ کی اسے توفیق مل گئی تو یہ بیماری اس کے لئے جنت میں جانے کا سبب بن گئی تو مجھے بتائیے یہ بیماری اس کے لئے رحمت بنی یا زحمت بنی یہ مصیبت یہ پریشانی اس کے لئے رحمت بنی یا زحمت بنی رحمت بنی کیوں اس وجہ سے کہ اس بیماری کے آنے کی وجہ سے میرے اللہ نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا اس بیماری کے آنے کی وجہ سے میرے اللہ نے اس کے درجات کو بلند فرما دیا اس بیماری کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا اور آخری عمر میں توبہ کی توفیق عطا فرما کر جہاں وہ جہنم میں جانے والا تھا اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور جہنم سے نکال کر اسے جنت میں بھیج دیا تو یہ بیماری اس کے لئے رحمت بن کر آئی تو بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے جو حالات آتے ہیں یہ حالات انسان کے لئے آزمیش ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ آزمیش بعض اوقات انسان کے لئے رحمت بن کر آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حالات کے آ جانے پر مسئیبت کے آ جانے پر پریشانی کے آ جانے پر انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ حالات یہ آزمیش یہ مسئیبت یہ پریشانی اللہ کی رحمت ہے اور اگر پریشانی کے آ جانے پر انسان اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دے وابیلا کرنا شروع کر دے اللہ ہی کو بھولا دے تو پھر یاد رکھئے پھر یہ حالات انسان کے لئے عذاب بن کر آتے ہیں پھر یہ مسئیبتیں اور یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے کیا بن کر آتی ہیں عذاب بن کر آتی ہیں کیوں؟ ایسے لیے کہ پھر اس نے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا الٹا اس نے اللہ کے خلاف شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے تھی یہ الٹا اللہ رب العزت سے دور ہونا شروع ہو گیا تو اس لیے یہ بات یاد رکھئے کہ یہ حالات انسان کے لئے رحمت نہیں بلکہ گناہوں کی سزا بن کر اس کے اوپر نازل ہوئے ہیں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے اس لیے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حالات کے آ جانے کے اوپر پریشان نہیں ہوتے بلکہ اپنا رجوع کامل اللہ رب العزت کی طرف کر لیا کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ کے اندر لوہ محفوظ کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھو تو اس نے پوچھا قلم نے کہ اللہ کیا لکھوں فرمایا کہ سب سے پہلے قلمہ لکھو اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر قلم نے پوچھا اللہ اب میں کیا لکھوں فرمایا کہ مَن لَمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِ وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِ فَلْيَتَّخِذْ رَبَّنْ سِوَائِ فرمایا کہ جو شخص میری رضا کو تسلیم نہ کرے جو شخص میری رضا کو میری قضا کو تسلیم نہ کرے اور میری طرف سے آئی ہوئی آفات اور تکلیف کے اوپر سبر نہ کرے وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِ اور میں نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرما کے رکھی ہیں ان نعمتوں پر وہ شکر ادا نہ کرے تو اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو رب بنا لے تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العزت حالات بھیجتے ہیں لیکن حالات کے آ جانے کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں میرے رب کی طرف سے جو تقدیر ہے اس کے اوپر راضی رہیں اور فرما کہ جو اللہ کی طرف سے تکالیف آئیں پریشانی آئیں اس کے اوپر صبر کریں اور جو اللہ نے نعمتیں عطا کر کے رکھی ہیں اس کے اوپر صبر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں آپ دیکھیں نا اللہ نے ہمیں اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے اس وقت ہماری صحت بھی ٹھیک ہماری جانے بھی محفوظ اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی سلامت جائیں نہ ہوسپیٹل کے اندر حالات کو دیکھیں لوگ کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں جو بیمار ہیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے تو ہمیں گھروں کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی اس دیو ہی نعمت کا شکر ادا کرنا اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بلا آ بھی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مسئبت آ بھی جاتی ہے تو فرمایا کہ وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِ اور میں کہ میرے بندے ایسے نہیں ہوتے جو میری دیو ہی آفت کے اوپر یا میری تری طرف سے آئیو ہی بلا کے اوپر سبر نہ کرتے ہوں بلکہ جو میرے ہوتے ہیں مجھے ماننے والے ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں وہ میری آئیو ہی بلاوں کے اوپر کیا کیا کرتے ہیں سبر کیا کرتے ہیں سبر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیری رضا کے اوپر راضی ہیں جو تیری طرف سے مشیعت تھی جو تیری طرف سے مقدر تھی تو وہ تو مجھے پوچھ کر ہی رہنی ہے ہاں فرمایا ایسے بندوں کو چاہیے جو میری اندیو ہی چیزوں کا اوپر نہیں کرتے پل یتفظ رب بن سوائی کو چاہیے کہ وہ پھر کسی اور کو اپنا رب بنا لے ایسے لیے یہ بات یاد رکھے کہ اس دنیا میں کوئی انسان بھی بے غم نہیں ہے اور اگر کوئی بے غم ہے تو وہ بنی آدم ہی نہیں ہے ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی غم تو لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی انسان پر کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی غم ضرور لگا ہے لیکن نیک لوگ اور اچھے لوگوں کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجے ہوئے حالات کے اوپر ہر حال میں راضی رہا کرتے ہیں اور ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے طرف سے حالات آتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے صلات الحاجت صلات و توبہ پڑھ کے لوگوں کو نہیں اپنے شکوے سنایا کرتے لوگوں کے سامنے نہیں رویا پیٹا کرتے بلکہ کسے سنایا کرتے ہیں اپنے غم اپنے اللہ کو اپنے اللہ کو سنایا کرتے ہیں حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ لوگ آئے بھاگے بھاگے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت بند ٹوٹنے والا ہے اور سیلاب آنے کا خطرہ ہے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس سیلاب کو روک دے تو حضرت نے کسی اٹھائی اور اٹھا کر اس بند کو ہی توڑنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو دعا کے لئے کہا ہے اور آپ الٹا ہی جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیا تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ مقصد یہ کہ انسان اگر میرے اللہ کی طرف سے یہ مشیعت ہے کہ مجھے تکلیف پہنچ کر رہنی ہے میرے اللہ رب العزت کی رضا اسی میں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچ کر رہنی ہے تو پھر انسان کو اسی کے اوپر رضا رہنا چاہیے ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے تدابیر کی اختیار کرنے سے ملا نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ بیماری ہے تو تم دوائی نہ لو یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو تم اللہ سے یہ نہ مانگو کہ اللہ اس تکلیف کو دور نہ فرما انسان کو اپنی حد تلوسہ کوشش کی اجازت ہے والحزت کی رضا کے اوپر راضی رہیں اسی کا حکم تو فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سب پرز کرتے ہیں اسی کی مشیعت سے سب کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اسی لئے تو فرمایا ہمارے لئے اللہ کافی ہے وہ بہترین ہمارا مددگار ہے اور وہ بہترین ہمارا کارزاز ہے حالات کو بدلنے والا وہی اچھے حالات بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں اور یہ برے حالات بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں یہ تو ایک بات ہوئی ان حالات کے اعتبار سے دوسری ایک اور بات عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ موت کے حوالے سے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک ہے دیکھیں بیماری کا آ جانا اور ایک ہے موت کا آ جانا یہ دو متعزاد چیزیں ہیں ہم نے دونوں کو اکٹھے کالے ہم سمجھتے ہیں بیمار ہوں گے تو موت بھی آ جائے گی یہ وائرس ہم تک پہنچ گیا تو بس ہم مر ہی جائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں بیماری والے بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں اور جو صحت یاب ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہو کر مر جاتے ہیں ایسے ہوتے یا نہیں صحت والے نہیں مر رہ کرتے بھی بھئی بولے نہ اگر یہ وائرس نہ آئے تو تب ہماری موت نہیں آئے گی ہر صورت میں آ سکتی ہے وہ تو کسی صورت کلنے والی نہیں اب یہ ہے کہ موت تو ہر ایک کو لیکن اس موت کو بیماری کے ساتھ جوڑنا غلط ہے آج ہم میں سے ہر شخص یہ پریشان تو ہے کہ اس بیماری کے اوپر آ جانے کی وجہ سے میری موت آ جائے گی بھئی بیماری الگ چیز ہوا کرتی ہے بیماری تو کوئی بخار کی وجہ سے بھی آدمی مر جاتے ہیں ٹائ فیٹ ہو جاتا ہے تب بھی مر جاتے ہیں ویسے ہی نزلہ ذکام ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے آدمی دل کا ٹیک ہوتا ہے آدمی مر جاتے ہیں تو موت الگ چیز ہے بیماری الگ چیز ہے بیماری کے لئے تو اسباب ہیں لیکن موت سے بچنے کے کوئی اسباب نہیں ہے موت سے بچنے کے کوئی اسباب نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تم بڑے بڑے محلات کے اندر چھپ جاؤ زمین کی تہہوں میں چھلے جاؤ آسمان کی بلندیوں کو چھولو تب بھی موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے موت تمہیں آ کر ہی رہے گی اگر موت سے انسان بھاگ سکتا ہوتا تو پھر فرعون جس کے پاس بڑی طاقت تھی اس کے اوپر کبھی موت نہ آتی اور اگر مال اور دولت سے موت کو ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی قارون کے اوپر موت نہ آتی جس کے خزانے اٹھانے کے لئے ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اور اگر دوائیوں سے اور حسن تدبیر سے انسان کے اوپر موت کو ٹالا جا سکتا تو پھر کبھی بھی لقمان حکیم کو موت نہ آتی کبھی بھی بڑے بڑے جو حکیم گزرے ہیں ان کو موت نہ آتی جالی نوس افلاتون یہ بڑے بڑے فلسفر اور بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں ان کو اوپر کبھی موت نہ آتی تو سمجھ لی گئے کہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے بیماری سے بچنے کے لئے تو تدبیر ہے موت سے بچنے کے لئے کوئی تدبیر نہیں تو موت سے جب بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں تو ہم میں سے ہر شخص بیماری سے بچنے کے لیے تو تدبیر کر رہا ہے کیا موت کے آنے کے اوپر ہم موت کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں سوچنے والی یہ بات ہے کہ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا لیکن ہم یہ سوچ کر کہ کیا موت تو ہر ایک کو گھر بیٹھے بھی موت آ جاتی ہے بازار میں بھی آ جاتی ہے شہر میں بھی آ جاتی ہے کہیں بھی آپ چلے جب موت تو آئے گی حضرت سلیمان علیہ السلام میں سے لگا کے بیٹھے ہیں ایک شخص کو نے دیکھا کہ مجھے ایک آدمی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے تو بڑا پریشان ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ فلان آدمی مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے آپ یوں کریں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کسی اور علاقے میں بھیج دیں ہوا آپ کے تابع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم فرمایا اس نے کہیں سینکڑوں میر دور جا کر اس کو اٹھا کر پھینک دیا اب جب وہاں پہنچا تو فرشتہ بھی وہاں پر پہنچ گیا اور اس کی وہاں پر روح کو قبض کر لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا وہ فرشتہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم اس شخص کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے اور میں کہ میں اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی موت لکھی تھی فلان علاقے کے اندر اور یہ یہاں آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کی شان کے خود میرے اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ اس کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ مجھے فلان علاقے کے اندر ڈال دیا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اس کو اس علاقے میں بھیج دیا اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا تو موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا لیکن کیا خیال ہے کہ ہم گھروں کے اندر رہ کر اتنی ساری جو چھوٹیاں ہم گھروں میں گزار رہے ہیں کہیں ایسے تو نہیں کہ ویسے ہم گانوے سننے کے اندر ٹی وی دیکھنے کے اندر اور فضول نیٹ کے اوپر بیٹھنے کے اوپر فلمیں دیکھنے کے اوپر تو نہیں گزار رہے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے تو ہم گھروں میں قید ہو گئے لیکن کیا موت سے بچنے کے لیے کہ موت کے آگے کے جو ہمارے حالات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے مجھے اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت آپ کو اپنے گریبانوں میں جھاکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آزمیش اور یہ تکریف اور پریشانی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان اوقات کے فیدہ اٹھائیں میں الٹا یہ ہے کہ ہم ان اوقات کو ہی خراب کر رہے ہیں تو ایسے لیے اپنے گھروں کے اندر رہ کر فضول وقت نہ گزاریں بلکہ پورے کے پورے اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھیں اللہ رب العزت سے توبہ کریں اللہ رب العزت سے معافیاں مانگیں گھروں کے اندر رہ کر قرآن مجید کی قسرہ سے تلاوت کریں اشراق کی نماز عوابین کی نماز اور اس کے علاوہ چاشت کی نماز آپ استغفار کی تسبیح حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کی تسبیح یہ تسبیحیں آپ دھنوں کے اندر کیوں نہیں پڑتے اپنے بچوں کو بھی اس کام کے اوپر لگیں بزرگوں کے اندر یہ معمول تھا کہ جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کیا کرتے گرائے کرتے تھے کہ بچوں میرے لئے دعا کیا کرو محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقع اللہ والوں کا نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے کوئی خطا واقع ہو گئی جب خطا واقع ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ بھی آئی تو فوراں انہیں احساس ہوا اور وہ چلے گئے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بچوں میرے لئے دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے اوپر یہ جو عذاب آیا ہے اس کو ہٹا دے تو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ چھوٹے بچوں سے دعا کروا ہے اور اس آجز کا اپنا ذاتی طور پر بھی تجربہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہاتھ اٹھوا کر جب انسان دعا کرواتا ہے معصوم ہاتھ جب اٹھتے ہیں نا اللہ کے سامنے اور وہ اپنی توتری میٹھی میٹھی زبان میں آمین آمین کے الفاظ کہتے ہیں اچھے الفاظ کہتے ہیں تو اس کا اللہ رب العزت اس دعا کو بہت جلدی قبول فرما لیا کرتے ہیں تو گھروں کے اندر یہ ماحول بنائے اور یہ موبائل کا جو فتنہ اور پھر ٹی وی ہیں اور یہ چیزیں گھروں کے اندر ہیں تو ہم سارا دن ٹی وی لگا کر اور سارا دن ان چیزوں کے اندر ویسے ہی گزار دیتے ہیں مسجدوں میں آنے تو پھر تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ پبندی ہے نیکی کے کام تو ویسے ہم مسجد میں آ کر تو چلو کچھ کر لیتے ہیں گھروں میں تو ویسے ہی نہیں کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم فضول اپنے اوقات کو ضائع کریں اس سے بہتر ہے کہ ہم موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں تو سب کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دو تین منٹ کے لیے یہ آیت کریمہ کا تھوڑا سا وید کر لیں آپ میں ہاتھوں کے اوپر اللہ علیہ اللہ انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین دو تین منٹ ہیں تو پڑھ لیں پھر اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں